بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹریٹمنٹ نہیں ہے بلکہ لائک انٹی سیپٹکس اینڈ ڈیس انفیکٹیڈ یہ بھی کیا ہے یعنی ڈیزیز کاز ہونے سے پہلے پہلے یہ پریونٹیو میرمنٹ میں آتے ہیں تو ہم نے میکروبیل کنٹرول کو یا بکٹیریا کنٹرول کیلئے ڈیفرنٹس اس میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں میکروبیل کنٹرول یا ہمارے پاس بکٹیریا کی کنٹرول کیلئے ہم میر کر دیتے ہیں اس میں ہمارے پاس ایمونائزیشن کا پراسس ہے جس میں ہم ویکسینیشن کر لیتے ہیں ایمونٹی ڈیولپ ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس انٹی سیپسیز یعنی انٹی سیپٹک یوز کر لیتے ہیں اور اس ڈیزیز کی انفیکشن کے پاسیبیلیٹی کو چانسز کو کم کر دیتے ہیں ترڈ نمبر پہ ہمارے پاس کیمو ترابی ہے یعنی ہم کیا کر لیتے ہیں اگر انفیکشن کاز ہو گیا تو اس کے خلاف ہم کیمیکل یوز کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے اور جو فورت ون ہے جو سب سے موسٹ امپارٹنٹ ہے جس کے یعنی کیا کر لیتے ہیں کسی بھی ڈیزیز کی لیے تین ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ پہلے پہلے ہم کیا کرتے ہیں پریونٹیو میر کر لیتے ہیں اب اگر وہ انفیکشن یا ڈیزیز پریونٹیو میر نہیں ہوتی تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ایمونائزیشن یا ویکسینیشن کرتے ہیں اگر پھر بھی نہ ہوئی تو پھر ہمارے پاس لاسٹ سٹیج پہ کیا ہے ٹریٹمنٹ ہے تو جو پبلک ہیلت ایویرنس ہے اس میں سے دہ موسٹ امپارٹنٹ کیا ہے وارٹر پیوریفیکیشن یعنی ہم جو پانی یوز کرتے ہیں وہ پیوریفائی ہو اس میں کسی قسم کے مائپروبز وغیرہ نہ ہو سیکنڈ نمبر پہ ہے سیویج ڈیسپوزل سیویج ڈیسپوزل یہ شہروں میں آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے یعنی جو ہمارے گھروں سے پانی نکلتا ہے کہ اس کو ہم صحیح ٹھکانے لگاتے ہیں یہ ندی نالی میں بہتا رہتا ہے وہاں سے پانی کے بائے بھی گزرتے ہیں اور یہ ہمارے پینے کے پانی کے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں شامل ہو جاتے ہیں جس کو ہم پیتے ہیں اور جس میں ہمارے پاس بہت ساری انفیکشن کاس کرتے ہیں تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس یہ ہے پریزرویشن آف فوڈ پریزرویشن فوڈ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فوڈ لانگ ٹرم تک خراب نہ ہو یا ہم لانگ ڈسٹنس پہ اسے لے کے جاتے ہیں تو اسے ہم پریزرویشن لے کے جائے تو جسے ہم مائکرویل یا بیکٹریل انفیکشن سے کیا ہو سکتے ہیں بیچ سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں ویکسینیشن یا ایمونائزیشن اس کو ہم نے کئی بار ڈسکس کیا ہے کہ ویکسین ڈیولپ کس طرح ہو گئے ہمارا آج کا جو ٹاپک اس کا فوڈس ہے ویکسین ڈیولپ کس طرح ہو گئے تو ویکسین کس طرح ڈیولپ ہوتے ہیں کہ فار ایکزمپل ہمارے پاس ایک کمزور جراسیم ہے بیکٹیریا یا میکروبز کے لئے ماری ورڈ یوز کرتا ہوں کمزور جراسیم کا ورڈ یوز کرتا ہوں اگر ہمارے پاس ایک کمزور جراسیم ہے وہ کیا ہو گیا کسی ارگنیزمز کے اندر ہم نے انجیٹ کیا تو وہ جو کمزور جراسیم ہے وہ اس ارگنیزمز کے اندر انفیکشن یا ڈیزیز کاز نہیں کرے گا یعنی اس کی وائرولینسی کیا ہے وہ کم ہے بلکہ الٹا کیا کرے گا کہ جس ارگنیزم کے اندر یہ انجیٹ ہوا ہے جس اندر ارگنیزم کے اندر یہ گیا ہوا ہے اس کی ایمیونٹی کو کیا کرے گا جگائے گا اس کو سٹیمولیٹ کرے گا اس کو ایکٹیویٹ کرے گا اور الٹا ان کے جو ایمیونٹی ہے وہ ایک قسم کے کمیکل پیدا کرتے ہیں سبسٹانس پیدا کرتے ہیں جس کو بولتے ہیں انٹی باڈیز تو کمزور جراسیم سے اس ارگنیزم کے اندر انفیکشن کاز نہیں ہوگا الٹا وہ کیا کر لیتے ہیں ایمیونٹی کو اٹھا دیتے ہیں اور وہ انٹی باڈیز پیدا کرتے ہیں اب اگر کوئی ہیلڈی یا سٹرانگر جراسیم آتا ہے اس ارگنیزم میں تو وہ بھی اس کے اندر ڈیزیز یا انفیکشن کاز نہیں کرتے نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا جو ایمیون سسٹم ہے وہ آلیڈی ایکٹیویٹڈ فارم میں ہیں انٹی باڈیز بنے ہوئے ہیں اگر وہ ہیلڈی یا سٹرانگر جراسیم اس کے باڈیز کے اندر جاتا ہے تو فورا انٹی باڈیز اس کے خلاف کیا کر لیتے ہیں کمبیٹ کرتے ہیں اس کے خلاف لڑتے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس جو ویکسینزیں وہ ڈیولپ ہوئے تھے اب ہم آتے ہیں کہ وٹ ایز ویکسین وٹ ایز ویکسین تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے پریپیاریشن آف کیلڈ اور اٹیونیٹڈ ارگنیزم اٹیونیٹڈ بولتے ہیں کمزور کو بولتے ہیں جیسرہ کے میں نے بتا دیا کہ اگر کوئی کمزور یا ہیٹ کلڈ ارگنیزم باڈی کے اندر چلا جائے تو وہ اٹیونیٹڈ کو انکریز کر لیتے ہیں اس پرٹیکلر ڈیز کے خلاف سیکنڈ ہمارے پاس ہے ویکسینیشن ویکسینیشن یعنی ویکسین تو اس پارٹیکلر ڈیزیز کے خلاف ایمون سسٹم کو کیا کرنا ہے ایکٹیویٹ کرنا ہے ویکسینیشن کس چیز کو بولتے ہیں جب ہم ویکسین کو ایک طریقہ ایکار ایک پروسیجر جس میں ہم ویکسین کو باڈی کے اندر کیا کرتے ہیں انجیکٹ کرتے ہیں انوکیولیٹ کرتے ہیں تو اس پروسیجر کو ہم کیا نام دیتے ہیں ویکسینیشن پروسیجر آف یوزنگ ویکسین تھرڑ ہمارے پاس ہے ایمونائزیشن ایمونائزیشن یعنی ہم نے جو ویکسین استعمال کیا اب وہ ویکسین جب ہمارے ایمونٹی کے اندر یعنی یا وہ ایمونٹی کو ڈیولپ کرتا ہے یا جو پہلے سے ایمونٹی موجود ہے اس میں انکریز لے کے آتا ہے اس کو زیادہ کر دیتا ہے تو اس کو ہم نام دیتے ہیں ایمونائزیشن ڈیولپمنٹ اور انکریز ڈیولپمنٹ اور انکریز ان ایمونٹی ڈیو ٹو ویکسینیشن ڈیو ٹو ویکسینیشن تو یہ تین الگ الگ ٹرمزے کہ وٹیز ویکسین وٹیز ویکسینیشن وٹیز وٹیز ایمونائزیشن میں سیمبل سے بتا دیتا ہوں کہ جس طرح ہمارے پاس پولیوں کے قطرے ہیں کیا ہے پولیوں کی قطرے اب وہ پولیوں کے قطرے ویکسینز کیا ہے یعنی پولیوں کے ڈرابس ویکسینز اس پولیوں کے قطرے کو جب ہم پیتے ہیں اس کے پینے کے عمل کو ہم کہتے ہیں ویکسینیشن کہہ سکتے ہیں اب جو پولیوں کے قطرے ہیں جب یہ ایمونٹی کو کیا کرتے ہیں انہانس کرتے ہیں ایمونٹی کو ڈیولپ کر لیتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں ایمونائزیشن یعنی پولیوں کے قطرے اس کو کیا نام دیا ویکسین پولیوں کے قطرے کو لینے کے عمل کو ویکسینیشن اور جب یہ ایمونٹی کو ڈیولپ کریں گے تو اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں immunizations تو یہاں پہ ایک سائنٹیس تھا جس کا نام تھا لویس پاسچر جس کا اہم کنٹریبیوشن تھا development of vaccine میں کنٹریبیوشن آف لویس پاسچر کنٹریبیوشن آف لویس پاسچر لویس پاسچر نے کیا کام کیا تھا کہ اس نے ایک بکٹریبیوشن کو isolate کیا اور وہ بکٹریبیوشن ایسے تھی کہ وہ چکن کالرہ کو کاس کرتے تھے کس چیز کو چکن کالرہ یعنی ہیزے کو کاس کرتے تھے کالرہ بولتے ہیں ہیزے کو بولتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان چکنز کی کیا ہوتی death ہوتی لہٰذا اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک کو بیکٹریریب اٹھایا یعنی بیکٹیریہ اٹھائے اور اس کا پیور کلچر کیا 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 یعنی اس نے آئسولیٹ کیا آئسولیٹڈ بیکٹیریم اس بیکٹیریم کو اس نے اٹھا دیا اور اس کا پیور کلچر کیا لی باٹری کے اندر پیور کلچر ایسے کلچر کو بولتے ہیں جس میں سارے ایک قسم کی بیکٹیریہ ہو کوئی اور موجود نہ ہو پیول کلچر کے بعد وہ لیبارٹری میں ایکسپریمنٹ کر رہا تھا وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ آیا اس بیکٹیریا کی وجہ سے کال راکاز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو اس نے پیول کلچر جو اس نے اٹھایا تھا لیبارٹری کے اندر وہ ایکسپریمنٹ کر رہا تھا چھیکن پہ جب اس نے چھیکن کے اندر پیور بیکٹیریم جو اس نے پیور کلچر کیا تھا وہ چھیکن کے اندر اس نے انجکٹ کیا جس سے جو چھیکن سے اس کے اندر بیماری پائدہ ہو گئی کال راکی اور اس کے بعد کیا ہو گئی ان کی ڈیتھ ہو گئی یعنی جو پیور کلچر اس نے یوز کیا تھا اس سے کیا ہو گئی ڈیزیز پائدہ ہو گئی and then the chicken become die چھیکن کیا ہو گئی مر گئی چونکہ لویس پاسٹر اپنے ٹائم میں بہت سارے میکرو آرگنیزم پہ کام کر رہا تھا اور اس نے اس کے پریونٹیو بتائیتے اس کے کازیز بتائیتے کہ یہ کیا کاز کرتے ہیں اس کے ہم پریونشن کس طرح کر سکتے تھے لہٰذا جب پاسٹر اس پہ کام کر رہا تھا تو پاسٹر نے لوگوں کو بتا دیا لوگوں کو پیغام دیا کہ اس طرح کی انفیکشیس بکٹیریا ہے جو کہ ارگنیزم کے اندر کالرہ کاز کرتے ہیں اور پھر اس سے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے اب پاسٹر کیا کرنا چاہتا تھا پاسٹر اپنی ایکسپریمنٹ کو جس نے اس لیبارٹری میں کیا اور اس اسپریمنٹ کو اس نے لیبارٹری میں بار بار ریپیٹ کیا تاکہ ایسا نہ کہ کوئی میسٹیک کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہو بار بار تو ہر دفعہ اس کو ریزلٹ سے ملتا تھا اب اس نے لوگوں کو اکٹا کیا اس نے لوگوں کو اکٹا کیا اس نے کیا کیا کہ اس نے جو پیور کلچر گروہ کیا تھا اس سے پیور کلچر کو اٹھا کے چیکن کے اندر کیا کیا انچٹ کیا انوکیولیٹ کیا جب وہ لوگوں کے سامنے ڈیمانسیشن دے رہا تھا تو اس ٹائم کوئی بھی ریزلٹ نہیں آیا کوئی بھی ریزلٹ نہیں آیا یعنی نہ ان کے اندر کال راکاز ہو گئی نہ چیکن مر گئے تو وہ لوگوں کے سامنے تو کافی شرمندہ ہوا کیونکہ اس نے جب لیبارٹری میں ایکسپیرمنٹ پرفارم کر رہا تھا اس ٹائم وہ بار بار ریپیٹ کر رہا تھا تو سیم ریزلٹ آ رہا تھا جو ہی وہ لیبارٹری سے باہر لے کے آیا تو وہ ان کا جو ایکسپیرمنٹ تھا وہ فیل ہو گیا تو کافی پریشان تھا وہ یہ سوچ رہا تھا اپنے ایکسپیرمنٹ کے ہر ایک سٹیپ کو سوچ رہا تھا کہ کہاں پہ مسٹیک ہوا ہے ایٹ ڈے اینڈ اسے پتہ نہیں چل رہا تھا تو اسے یہ پتہ چل گیا تھا کہ اس نے جو بکٹیریا یوز کیے تھے یعنی جو اس نے ایک پرانے بکٹیریا تھی اس کی گروت کی تھی پیور کلچر کی تو اس نے وہ پرانے والے بکٹیریا استعمال کیے تھے اور وہ کیا تھے لیس وائرولینڈ تھے لیس وائرولینڈ تھے لیس وائرولینڈ کا یہ مطلب کہ اس نے جو پرانے بکٹیریا استعمال کیے تھے اس کے اندر ڈیزیز یا انفکشن کاس کرنی کی ایبیلیٹی کم تھی تو اینڈ اینڈ او ریزلٹ پہ آ گیا کہ اس دفعہ جب میرے پاس لوگوں کے سامنے ریزلٹ نہیں آیا وہ اس وجہ سے نہیں آیا کہ میں نے جو بکٹیریل کلچر یوز کیا ہے وہ پرانے بکٹیریہ تھے چونکہ وہ لیس فائرولنٹ تھے اس وجہ سے نہ ڈیزیز کاز ہو گئی نہ ان کی ڈیتھ ہو گئی اگین وہ کیا کرنا چاہتا تھا چونکہ وہ تو کافی شرمندہ ہوا تھا لوگوں کے سامنے وہ اپنے ایکسپریمنٹ کو دوبارہ سے پرفارم کرنا چاہتا تھا لہٰذا ایک دفعہ دوسری دفعہ اس نے لوگوں کو بلا لیا اور لوگ کے سامنے اپنے ایکسپریمنٹ کو پرفارم کرنا چاہا تو اس دفعہ اس نے پھر کیا کیا کہ یہ سارے کے سارے کلچر پرانے والے ختم کیے کیا کہ ختم کیے ایک نئے کلچر اس نے بکٹیریہ کا لے لیا اس کی گروت کی لیبارٹری کے اندر اب وہ جو اس نے نئے کلچر لیا تھا اگین اس نے کیا کیا انجیٹ کیا چیکن میں انجیٹ کیا تو اس ٹائم پھر اس کے پاس ریزلٹ نہیں آئے نو ریزلٹ تو لویس پاسٹر پر سے شرمندہ ہونے لگا لوگوں کا جو توڑا بہت اعتماد رہ گیا تھا وہ بھی اڑ گیا لوگ کہتے ہیں کہ کیا آپ مزا کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارا ٹائم بیس کرتے ہو لہٰذا لویس پاسٹر اپنی لیبارٹری سے چلا گیا تھا چھٹیا ہو گئی تھی پہاڑوں کی طرف چلا گیا تھا وہاں پہ یہ سوچ رہا تھا کہ مطلب پہلی دفعہ تو میں نے کلچر پرانا استعمال کیا تھا اس کی وجہ سے کال رکاز نہیں ہوا سیکنڈ ٹائم ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے جو میرا ایکسپریمنٹ تھا وہ فیل ہو گیا تھا لہٰذا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ پہلی دفعہ جو اس نے لیس وائرولینڈ بیکٹیریا یوز کیے تھے اس کی وجہ سے چھٹکن کے اندر یعنی وہ بیکٹیریل کلچر کو تو اس نے چینج کیا تھا لیکن جو چھٹکن وہ استعمال کر رہا تھا اس کو چینج نہیں کیے دے وہی چھٹکن بار بار اس پر ایکسپریمنٹل ٹرائل کر رہا تھا تو وہ جو لیس وائرولینڈ تھے بیکٹیریا تھے اس کی وجہ سے چھٹکن کے اندر ایمیونٹی کیا ہوئی تھی ان کی ایمیونٹی ڈیولپ ہوئی تھی اب پہلے وہ کمزور ایک قسم کے بیکٹیریا تھے لیس وائرولینڈ تھے تو لیس وائرولینڈ کی وجہ سے ان کی امیونٹی انکریز ہو گئی تھی جب دوبارہ سیکنڈ دفعہ اس نے نئے بیکٹیریا لے لیا اس کے وائرولینڈ سے زیادہ تھی تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہو گئی اس وجہ سے ڈیزیز کاز نہیں ہوئی چونکہ وہ جو امیون سسٹم تھا وہ کیا ہو چکا تھا اور اس طرح یہ جو ہمارے پاس ویکسین یا ویکسینیشن ہے وہ کیا آئے تھے وہ ڈسکور ہوئے تھے وہ وجود میں آئے تھے اور اس طرح پوری دنیا کو انسانیت کو ابھی تک چلتا اسی صلحہ آ رہا ہے کہ بہت سارے ویکسین ڈیولپ ہوئے ہیں اور ہم بہت سارے محلق بیماریوں سے اپنے آپ کو اس کے ذریعے بچاتے ہیں تو that's all about the ویکسینیشن جس میں سے شارٹ ٹارم کے لیے آ سکتے ہیں کہ ویکسین کیا ہے ویکسینیشن کیا ہے یا ایمونائزیشن کیا ہے اور دوسری تم لوگوں کے ویکسینیشن اور ایمونائزیشن میں ڈیفرنس کیا ہے اپنا بہت سارے خیال لگے اللہ حافظ